بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اقداتم مللسانی افقہ قولی ہم سب مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک دن آئے گا جس کو the day of judgment کہتے ہیں جو قیامت کا دن ہوگا جب یہ دنیا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد آہرت بھی ہے اور اگر عالم آہرت نہیں ہوگا یوم قیامت نہیں ہوگا نیکی کی جزا نہیں ہوگی بدی کی سزا نہیں ہوگی تو پھر اس فانی دنیا کے زندگی جو ہے یہ سراسر کھیل تماشا ہے بیمانی ہے دنیا کا صحیح مفہوم جو ہے وہ قیامت کے دن پر ایمان کی بدولت ہی اجاگر ہوتا ہے اور جو لوگ آہرت کے قائل نہیں ہیں وہ اکل اور بصیرت سے حالی ہیں کیونکہ دنیا کے زندگی جو ہے نا یہ فانی ہے جیسے چار گھڑی کا کھیل تماشا یعنی آپ دیکھیں کس لیے یہ بنایا گیا تھا ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس لیے کہ چند دنوں کا تک کھیلو کودو اور پھر سب کچھ ہتم ہو جائے گا اگر عمال کے نتائج اور سمرات کے لیے آہرت کے زندگی نہ ہو تو پھر یہاں پہ جو کچھ بھی ہے نا وہ لہو لاب سے زیادہ کچھ نہیں ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر ٹوئنٹی سکس سے آیت تھرٹی تک اللہ رب العزت نے بہت واضح انداز میں یہ چیز کلیئر کر دی ہے یعنی پوری طرح سے قیامت کا نقشہ اجاگر کر دیا گیا فرمایا کافر کہتے ہیں ساری زندگی بس یہی دنیا کے زندگی ہے ہمیں مر کر پھر نہیں اٹھنا اے انسان اگر تو ان لوگوں کو اس حالت میں دیکھے جب یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے تو تو بڑا تاجب کرے اس وقت اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا تم مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے اب تم مرنے کے بعد پھر جی اٹھے ہو بتاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے یہ لوگ کہیں گے ہاں پروردگار کی قسم انکار کرتے رہے اب اس کی پاداش میں عذاب کا مزا چکھو یقیناً وہ لوگ تباہی اور بربادی میں پڑ گئے جنہوں نے مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تو آپ دیکھئے کہ بسیکلی قیامت کا دن بینگ مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد آہرت کی زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے اور جو قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی شانِ عدل کے ظہور کا سب سے بڑا دن قیامت کا دن ہوگا اس دن ہر شخص اپنے آمال نامے کے اندراجات دیکھے گا اپنی کرنی کا پھال پائے گا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا یعنی اس دن کا نظارہ جو ہے انصاف دیکھ کر دنگ رہ جائے گا تو اس دن کے کچھ قوانین کہ میدانِ حشر میں کس طرح کے حالات ہوں گے اور کیسے انصاف ہوگا کس طرح کے معاملات کیے جائیں گے قیامت کے دن کا جو منظر ہے نا وہ لوگوں کو ہانگ کر حشر کے میدان میں لے جائے جائے گا اور پھر وہاں پہ کچھ قوانین بھی ہیں کہ کس طریقے سے سارے معاملات ہوں گے کیسے پیش کیا جائے گا تو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس دن کے کچھ قوانین قیامت کے دن جو قوانین ہوں گے ان میں دیکھیں ساری فائلز اوپن ہوں گی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَهِ الْقَاهُ مَنْشُورَةِ یعنی بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اے عمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پا لے گا اور سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَا أَتْكُلُّ نَفْسِمَّا أَحَاسَ آئِكُمْ وَشَهِيدُ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا پھر اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا یہاں اس دنیا میں تو جو اصل طاقت ہے وہ طاقتور جو ہے وہ اسی کا قانون ہے لیکن قیامت کے دن کے بارے میں جو قانون ہے اللہ حب العزت کیا فرماتے ہیں میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں اور پھر وہاں پہ دفاع کے لئے کوئی وکیل نہیں ہوگا اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کیا فرمایا جائے گا پڑ اپنا نام آیا مال آج اپنا حساب لگانے کے لئے تو خود ہی کافی ہے پھر اس دن رشوت اور سفارش بھی نہیں چلے گی اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایک ہی نام کے بہت سے لوگ ہیں تو ناموں میں کوئی جو ہے وہ مکس اپ ہو جائے گا نہیں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ یعنی تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے پھر فیصلہ ہاتھ میں دیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ اُوْدِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُهَا اُوْمُقْرَهُوا كِتَابِيَا اس وقت جس کا نام آئے آمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام آئے آمال اور کوئی غائبانہ فیصلہ نہیں ہوگا وَإِنْ كُلُّ اللَّمَّا جَمِعُوا لَدَيْنَ مُخْتَرُونَ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا وہاں فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا فرماتے ہیں میرے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے نہ ہی وہاں پہ جھوٹے گواہ ہوں گے وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کے اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے اس قدر سخت قوانین ہیں اس قدر سخت قوانین کہ آپ امیجن کریں انسان کی جلد کو انسان کے اپنے اعزاء اس کے حلاف گواہی دیں گے اور وہ بالکل سچی گواہی ہوگی پھر اس کے بعد امیجن کریں ساری کی ساری فائلیں حاضر ہوں گی کوئی ایک بات بھی چھوپی نہیں ہوگی ہم نے زبان سے کوئی ایک لفظ نکال ہے ایک حرف نکال ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سواہ اللہ و نسوہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے جسے یہ بھول گئے ہیں ہم تو کئی گناہ کر کے کئی عمال کر کے بھول جاتے ہیں کئی نیکیاں کر کے بھی بھول جاتے ہیں بہت سارے عمال ہوتے ہیں زبان سے کسی کا دل دکھا دیا ساری چیزوں کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے اس نے ہر چیز کو ہر ایک لفظ کو جو ہے نا لکھنے والے نے لکھ رکھا ہے ہر چیز کی وہاں پہ گواہی ہوگی ہر چیز کے وہاں پہ ثبوت ہوں گے وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے پھر عمال تولنے کا باریک پیمانہ ہوگا آج تو ہم کہہ لیتے ہیں میری یہ نیت تھی میرا یہ مقصد نہیں تھا یہ کام کرنے کا لیکن وہاں پہ ہر چیز کو تولا جائے گا ایون نیتوں کو تولا جائے گا اس کے بارے میں بھی قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھتیں گے پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں آپ امیجن کریں کہ اتنا چھوٹی سی اتنی زندگی ہے چند لمحوں کے برابر بھی نہیں ہیں یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہے اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کے زندگی شاید ایک دن کا چھوٹا سا حصہ یا کچھ لمحے کے برابر ہے تو کیا ہم ہمیشہ کے زندگی کے لیے اپنے رب کو ناراض کر سکتے ہیں یا کیا ہم اتنے سخت حساب کے لیے خود کو پیش کر سکتے ہیں تو سوچئے اور اس کے لیے تیاری کیجئے پیپر آؤٹ ہو چکا ہے اللہ رب العزت نے سب قوارین سب رولز بتا دیئے میں سب سوال بتا دیئے میں ان کے جواب بتا دیئے میں اب تیاری ہمیں ہوتھ کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنہ کے مطابق اپنے زندگیاں گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو ہم سے آمال سرزت ہو چکے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہماری غلطیوں کے لیے معاف فرما دے اور ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے آمین وما لینا اللہ